جب آپ جیتے ہیں تو جو آپ کے دشمن ہے وہ بھی تعلیہ بجانی شروع ہو جاتے ہیں لیکن آپ جب ہارتے ہیں تو آپ کے گھر والے بھی مو در کر لیتے ہیں یار ہم سب کو پتا ہے کہ پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ میچز ہا رہی ہے لیکن جس کا بلیم صرف اور صرف ہمارے کیم پاکستان آدم کو ہی دیا جا رہا ہے اور حالی میں یار کچھ ایسی بھی باتیں چلنے لگی ہیں کہ یار جیسے ہی پاکستان کی ٹیم ورلڈ کپ کھیل کر پاکستان آئی گی تو یار ہمارے کیم بابر آدم کو کپتانی سے اٹھائے جائے گا لیکن یار ایسا کیوں بابر آدم کی کیوں غلطی ہے کہ بابر آدم کو اٹھائے جا رہا ہے بابر آدم کو جو ہے وہ پلین بنایا جا رہا ہے بابر آدم کے خلاف پروپوگینڈا بنایا جا رہا ہے بابر آدم رنس کریں تو وہ سلو ہوتے ہیں بابر آدم جب کپتانی کریں تو وہ کپتانی ٹیم سے نہیں کرتے بابر آدم جو ہے وہ فیلنگ میس کریں تو پوری ٹیم یہ کیا سارا کچھ بابر آدم ہمارے کنگ بابر آدم کے اوپر ہی سارا بلیم کیے جا رہا ہے حالانکہ اتنے سالوں بعد ہمارے کنگ بابر آدم واحد ایسا پلیئر ہے جسے دیکھ کر ہم نے دوبارہ سے کرکنٹ کی دیکھنا شروع کی تھی جب سے ہمارے کنگ بابر آدم پاکستان ٹی میں آئے تھے لیکن بھئی ہم ہیں ناشکرے صاف سی بات ہے ہم ہیں ناشکرے اگر اللہ تعالی نے ہمیں اتنا اچھا پلیئر دیا ہے لیکن ہم شکر ادا نہیں کرتے لیکن اس پہ ہم بلیم کرتے ہیں برا وقت آتا ہے ہر انسان پر آتے ہیں لیکن یار اس طرح ظلیل تو نہیں کرنا چاہیے کہ اس کا دل ٹوٹ جائے لیکن آپ کو یہیں بتا دوں کہ بابر آدم کے اغلاف تو پروپوگیڈا چلا لیے لیکن یار کہاں نیا گونڈ بنے جا رہا ہے کیونکہ ان زمان جو کہ ہمارے پاکستان ٹیم کے ٹیف سیلیکٹر ہیں جو کہ تیہ کرتے ہیں کہ یار پاکستان کی ٹیم یہ ہونی چاہیے ہے یہ کپتان ہونا چاہیے پاکستان میں جو ہے وہ بیٹ کر بہت زبردست پلیننگ کی جاری ہے کہ بابر آدم کو کس طرح ہٹا ہے جا رہا ہے کپتانی سے تو یار آج ہم اس حوالے سے بات کریں لیکن یار پاکستان ورسیس سوت افریقہ کے میچ کے حوالے سے بھی بات کریں گی کیونکہ کل ہے وہ میچ جو کہ ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ یار ہم آگے ورلڈ کپ کے لیے جا سکتے ہیں یا پھر پاکستان سامان پیک کر آ سکتے ہیں تو آج ہم یہ ہی جانیں گے تو ویڈیو شروع ہونے سے پہلے یار کرکو میری چینل کو سبسکرائب کر دو جنہوں نے سبسکرائب نہیں کی اور آج کا اپیسول ہے ٹارگٹ ورلڈ کپ اپیسول نمبر فورٹین تو چلیے شروع کرتے ہیں اگر ہم جو ہے وہ واقعانستان سے آرے ہی اسٹریلیا سے آرے ہیں انڈیا سے آرے ہیں لیکن اگر ہم تو چلو ہاں رہے ہیں لیکن بھائی ہم کیون سی پوزیشن میں ہم ہے بھائی پانچ سی پوزیشن میں ابھی بھی موجود ہے اگر آپ کپتانی کی بات کر رہے ہو تو ہم آگر دو دار انیس کی بات کرتے ہیں تو ہم دو دار انیس میں اس آٹھوے نمبر پر موجود تھے پانچ میچز ہم نے کھیلے تھے اور چار میچز ہم ہا رہے تھے صرف ایک میچ ہم جیتے تھے اور آپ جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہو کہ بابا رادم صحیح کپتان نہیں ہے بھئی یہ میرے سے لکھوان ہو انشاءاللہ یہی کپتان ہے یہ کپتان ہوگا اور پاکستان ٹیم کو بہت بڑی کامیابی لے کر دے گا تب آپ مانو گے کہ ہاں بھئی بابا رادم ایسا کپتان ہے کہ بھئی اپنی ٹیم کو اس نے جتایا ہے آپ لوگ ٹیکشن نہ لو کہ ہم جو ہے وہ پانچ پوزیشن میں ہیں اور ہم جو ہے وہ ورلڈ کپ کے دور سے باہر ہوگے بات سہیے کپتان کی بات کروں تو کپتان جو ہے وہ کچھ باتیں ہمیں جو ہے وہ سٹنے کو نظر یہ کچھ خبریں ہمیں دیکھنے کو یہ مل رہی ہے کہ ہمارے جو اچھی سیلیکٹر انزما ملاق ہے وہ پاکستان جیسے ہی پہنچے بھئی شان مسود کے ساتھ ان کی ملاقات شان مسود جو کہ ہمارے ٹیسٹ کریکٹر بھی ہیں اوڈیا بھی کھیل چکے ہیں اور ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ بھی کھیل چکے ہیں تو بھئی ان سے ملاقات کے لیے گئے لاہور جہاں پر ان کا میچ تھا پر ان کا میچ تھا تو ان سے ملاقات ہوئی تھی اور پتہ نہیں کیا ڈسکشنز ہوئی کیا کوکنگ وغیرہ چلی اور مجھے ایسا لگنے لگا ہے کہ بھئی اگلا اوڈیا کپتان جو ہے وہ شان مسود ہونے والا ہے یہ لکھا لو ٹی ٹونٹی کبھی چینج ہوگا نہیں شاہ فریدی ہو سکتا ہے کہ ٹی ٹونٹی ٹیم ہارتی ہے اس کے بعد کس طرح پروپوگینڈا چلایا جاتا ہے کہ اس بندے کو تو کپتانی صحیح سے نہیں ہوئی جاری اس بندہ یہ بندہ پرچاس بھی کر لے تب بھی ٹیم ہارتی ہے یہ ہوتا ہے پروپوگینڈا اگر بابر آدم کپتانی سے ہٹ گیا اگر بابر آدم جو ہے وہ اس ٹیم سے ہٹ گیا میں آن دا کیمرہ کہہ رہا ہوں کہ میں کرکنٹ دے نہ چھوڑ دوں گا میں پاکستان ٹیم کو سپورٹ کرنا چھوڑ دوں گا اب دیکھیں گے کہ ورلڈ کپ کے بعد کیا ہونے والا کیونکہ بہت مدہ آنے والا ہے کہ کیا بابر آدمی کپتان رہیں گے یا پھر بابر آدم کی جگہ کوئی اور کپتان رہے گا پھر یاد دوسری جانب جائے وہ کل کے میچ کی بات کرے تو کل کا میچ ہمارا ہے ساؤت افریقہ جو کہ یاد اتنا دور یہ دوسری ٹیموں کو یقین کرو کہ یاد رونا آجائے گا اس ٹیم کو دیکھ کر یقین کرو وہ ہماری کیا ہے وہ ہمارا کیا حال کرے گی یقین کرو اتنا دکھ ہو رہا ہے مجھے کہ یاد ہمارا صرف میچ کے ساتھ رکھنا ہے چار میچوں میں جو ہے وہ تین سو نبے چار سو سکور چار سو پلس سکور یاد وہ بنا چکی ہے تو یاد ہمارا کیا ہو گئے مجھے تو اس میں دکھ ہو رہا ہے لیکن بھائی میں آپ کو یہ بتا دو کہ ٹینشن والی بات نہیں ہے ساؤت افریقہ جتنا مرضی ہے سپان پہ چڑ جائے لیکن وہ ہم سے ہاریں گے یہ میرے سے گرینٹی لے لو اور یہ میرے سے لکھوا لو کہ ساؤت افریقہ کل کے میچ میں ہارنے والا ہے ہمارا کینگ بابر آدم اپنی ٹیم کو جتانے والے ہیں یہ میں گرینٹی دے رہا ہوں آپ کو کیونکہ ساؤت افریقہ کو ہم نے ہمیشہ ہی ڈومینٹ کیا ہے اور یہ ورلڈ کپ کے گروپ سٹیجز میچز میں دوزار پندرہ دیکھ لو دوزار انیس دیکھ لو اور دوزار بائیس میں دیکھ لو ہر جگہ پر ہم نے جو ہے وہ ان کو ڈومینٹ کیا تو دوزار تیس میں بھی ہم انشاءاللہ پریشر نہیں لیں گے اور ڈومینٹ کریں گے ساؤت افریقہ کی ٹیم لاسٹ میں بھی میں یہی کہو کہ یار پروپوگینڈا کے اوپر یقین نہ کرو اپنی ٹیم کو سپورٹ کرو ہمارے کنگ بابر آدم کے اوپر سپورٹ کرو اور آج کی ویڈیو میں بس ہیتنا ہے اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل انسٹرگرام جوئنی کے جا کر سبی کو فولو کرلو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دینا جنہا سبسکرائب نہیں کیا میرا خیال رکھو اپنے بھی خیال رکھو کل کے میچ میں انشاءاللہ جیت کے بعد میں ویڈیو بناوں گا اوکے اللہ حافظ